الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علی مللہ نبی بادہ فعلا آلہ واسحابہ الذین اوہو عہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوست فسلی لربکا ونحر انہا شانئکا ہوا الابد اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد مسائل قربانی سبق نمبر تیرہ قربانی کے چند عمومی مسائل یعنی جو مسائل قربانی کے دنوں میں پیش آتے ہیں ذرا مسائل توجہ ساتھ سے مات فرمالیں تاکہ الجن نہ ہو نمبر ایک قربانی کے جانور ان کی عمریں قربانی کے جانور وہ یہ ہیں جو زبا کیے جا سکتے ہیں اونٹ اونٹنی بیل گائے بیسہ بیس مینڈا بیڑ دنبا دنبی بکرا اور بکری قربانی کے جانوروں کے عمر اونٹ اور اونٹنی کے عمر کم از کم پائے ساتھ گائے بیس کی عمر کم از کم دو ساتھ بکری کی عمر کم از کم ایک ساتھ اور دنبا اور بیڑ کی عمر کم از کم چھے ماہ ہونی چاہیے نمبر تین مینڈا بیڑ دنبا دنبی کی عمر اگر چھے ماہ ہو اور وہ ایک سال کا لگتا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے معروب کرنے کا معروب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ان بیڑوں میں چھوڑ دیا جائے جو ایک سال کی ہیں تو اس کے برابر خط کاٹو تو سمجھا جائے گا کہ چھے ماہ کے جو دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہے لہذا اس کے قربانی جائز ہے نمبر چار جانوروں میں عمر کا اعتبار ہے دو دانتہ ہونے کا اعتبار نہیں اگر مثلا اونٹ کی عمر پانچ سال ہے اور وہ دو دانتہ نہیں تو قربانی ہو سکتا ہے اور اگر عمر دو دانتہ ہے لیکن پانچ سال کا نہیں قربانی نہیں ہوگا گائے اور بینٹ اگر دو سال کی ہے اور دو دانتہ نہیں قربانی ہو جائے گی اور اگر گائے اور بینٹ دو دانتہ ہے لیکن عمر دو سال سے کم ہے قربانی نہیں ہوگی اسی طرح بکری اگر عمر ایک سال ہے دو دانتہ نہیں قربانی ہو جائے گی اور اگر بکری دو دانتہ ہے اور ایک سال کی نہیں تو قربانی نہیں ہوگی تو بنیاد عمر ہے دو دانتہ نہیں ہے نمبر پاچ جانوروں کی عمر دیکھنے کے لیے قمری حساب دیکھیں گے جو ہمارے عربی ہیں محرم یہ مطلب محرم صفر یہ نہیں جنوری فرمی نہیں دیکھنا بلکہ قمری سالوں کا اعتبار ہوگا ہے نمبر چھے مذکورہ جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے اگر کوئی گوڑے کی قربانی کرے حرن کی کرے خرگوش کرے مرد کرے نیل گائے کرے تو یہ قربانیاں نہیں ہوں گی جانوروں کے بعض عصاف اور عیوب کی احکام پاؤں کے مطالق احکام ایسا لگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بلکل نہ رکھ سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہاں اگر وہ چلتے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں دانت کے مطالق احکام اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے کان کے مطالق احکام جس جانور کے پیریشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں اگر تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے سینگ کے متعلق احقا اگر جانور کے سینگ پیدیشی طور پر نہ ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے اگر جانور کے سینگ ہوں لیکن ٹوٹ چکے ہوں تو دیکھا جائے گا کہ سینگ اگر جڑ سے نہیں اکھڑے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے اگر سینگ جڑ سے اکھڑے اکھڑ چکے ہوں کہ اندر کا گودہ ختم ہو چکا ہو تو اب اس جانور کے قربانی جائز نہیں ہے دم کے متعلق احقام اگر جانور کے دم تہائی حصہ سے کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز ہے اگر تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں تھنوں کے متعلق احقام اونٹنی گائے یا بینس گائے ایک تھن خراب ہو اور باقی تین ٹھیک ہو تو قربانی جائز ہے اور اگر وہ دو تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں بکری اور دنبی بیڑ کا ایک تھن خراب ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو اگرچہ کم نکلتا ہو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ یہ آب و ہوا غزہ عمر کا سر ہے یہ عیب کی بات نہیں ہے آنکھ کے متعلق احکا کانے اور اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ناک کے متعلق احکام جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں اگر رسی ڈالنے کے لئے ناک میں سراہ کر دیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے زبان کے متعلق احکام جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں اگر آدھی سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے حاملہ کے متعلق احکام حاملہ جانور کی قربانی بلا کراہت درست ہے البتہ اگر جانور قریب الولادت ہو تو اس کی قربانی مناسب اور بہتر نہیں اگرچہ قربانی کرنے سے درست ہو جاتی ہے خصی جانور کے متعلق حکم خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے خصی جانور کے متعلق احکام خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے بلکہ خصی جانور کی قربانی کرنا افصل اور مستحب اور بہتر ہے کمزور جانور کے متعلق احکام بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودہ باقی نہ رہے اس کی قربانی جائز نہیں اور اگر جانور کمزور ہو لیکن اتنا کمزور نہ ہو کہ ہڈیوں میں گودہ ختم ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے بہت زبا جانور میں کوئی عیب پیدا ہو تو اس کی احکام جانور پہلے سے صحیح سالم تھا زبا کرتے وقت کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے ہوتے وہ قربانی جائز نہیں ہوتی تو ایسا عیب معاف ہے یعنی اگر یہ زبا سے پہلے ہوتا تو کوئی نیش نہ ہوتی بہت زبا ایسا عیب ہوا تو قربانی جائز ہے مثلا گراتے وقت جانور کی ٹام ٹوٹ گئی یا بھاگنے کے لئے سے جانور کسی جگہ سے ٹکرایا اور اس کی آنکھ زائے ہوگی اب اس کی قربانی جائز ہے بہت زبا اگریہ پیدا ہوا بڑے جانور میں شراکت کی حکام بڑے جانور اونٹ اونٹنی بیل گائے بیسہ بیس میں زیادہ سے زیادہ سات افراد شریک ہو سکتے ہیں سائد سے زائد افراد کا شریک ہونا جائز نہیں اگر کسی جانور میں سات سے زیادہ افراد شریک ہوں تو کسی ایک کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی یہ حکام صرف بڑے جانور کے لئے ہیں باقی بکری اور بیٹ وہ صرف ایک آدمی کے طرف سے اس کے اندر شراکت نہیں ہوتی بڑے جانور میں شریکہ کی تعداد سات سے کم ہو تو بھی جائز ہے مثلا چار یا پانچوں ترست ہے اس صورت میں اگر پانچوں شرکہ اس جانور کو برابر حصوں میں تقسیم کر لیں مثلا پانچ اسے کر لیں تب بھی درست ہے اگر با شرکہ اپنا حصہ ایک سے بڑھا لیں مثلا پانچ شرکہ میں سے دو شرکہ کے دو دو حصے ہوں اور باقی تین شرکہ کا ایک حصہ ہوں تب بھی درست ہے شراکت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کسی شریک کا حصہ ساتھویں حصے سے کم نہ ہو ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی مثلا ایک بڑے جانور میں آٹھ افراد شریک ہو گئے ہوں اب ہر شریک کا حصہ ساتھویں حصے سے کم ہوگا اس صورت میں کسی بھی شریک کی قربانی درست نہ ہوگی اسی طرح اگر شرکہ تو ساتھ یا ساتھ سے کم ہوں لیکن کسی ایک شریک کا حصہ ساتھویں حصے سے کم یعنی آدھا یا تہائی وغیرہ ہو تب بھی کسی کی قربانی درست نہیں مثلا اس میں چھے آدمی ہیں پانچ مکمل حصہ لیں اور چھٹا ڈیڑھ حصہ لیں اور ساتھویں آدھا حصہ لیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی بڑے جانور میں قربانی کے حصوں کے ساتھ حقیقہ کا حصہ رکھنا بھی درست ہے بڑے جانور میں بعض افراد نے واجب قربانی کے نیت سے حصہ رکھا اور بعض نے نفلی کے نیت سے تب بھی سب کی قربانی درست ہو جائے گی بڑے جانور میں کسی نے محض گوشت کھانے کی نیت سے حصہ رکھا تو کسی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی کسی نے قربانی کے جانور خریدا نیت یہ تھی کہ بعد میں کوئی شخص مل گیا تو اسے بھی شریک کر لوں گا بعد میں کوئی شخص مل گیا جسے قربانی یاقیقہ کے نیت سے شریک کر لیا تو قربانی درست ہے قربانی کے نیت سے جانور خریدا لیکن خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ نیت یہی تھی کہ پورا جانور اپنی طرف زبا کروں گا تو اب اگر شریک کرنے والا یہ شخص غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا اور اگر یہ شخص مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے البتہ بہتر نہیں قربانی کے جانور مر جائے تو قربانی کے حکم کیا ہے غریب آدمی نے اگر قربانی کے نیت کی غریب آدمی نے اگر قربانی کے نیت سے جانور خریدا اور وہ جانور قربانی سے پہلے مر گیا اس غریب آدمی سے قربانی ساقت ہو جائے گی یعنی اب اس کو قربانی کرنے کے ضرورت نہیں اب اس پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں جبکہ امیر آدمی نے جانور خریدا اور وہ قربانی سے پہلے مر گیا تو امیر شخص کے ذمہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے قربانی کے جانور مر جانے کے صورت میں صحبِ نصاب آدمی پر دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے چاہے اسی قیمت کی کرے یا اسے کم قیمت کی البتہ اگر غریب آدمی کے جانور مر جائے تو اسے قربانی ساکت ہو جاتی ہے یہاں درمیان میں ایک بات ہے یہ ذرا سمجھ لیں آپ کو یاد ہے میں نے گزشتہ اسباق میں مسئلہ بیان کیا تھا کہ قربانی کے نصاب کی بنیاد سونا ہے چاندی نہیں یہاں اس مسئلہ سے اس کی تقویت ہوتی ہے کہ اگر غریب آدمی نے قربانی انیت سے جانور خرید لیا اور وہ جانور قربانی سے پہلے مر گیا تو اس غریب آدمی سے قربانی ساکت ہو جائے گی اب اس پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازمی نہیں جبکہ امیر آدمی نے جانور خریدا اور وہ قربانی سے پہلے مر گیا تو امیر شخص کے ذمہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ قربانی کا نصاب سونا بنائیں اگر آپ قربانی کا نصاب چاندی کو بنا لیتے ہیں میں نے بتایا تھا مثلا ترکیہ میں ساڑھے باونت اور چاندی قیمت ساڑھے گیارہ ہزار لیرہ بنتے ہیں اگر کوئی شخص ایک گائے میں حصہ دے اور وہ دس ہزار ہو یا نو ہزار ہو اور وہ گائے گھم جائے اس پر قربانی کرنا دوبارہ واجب ہے تو دوبارہ جو کرے گا تو نصاب بھی ختم ہو گیا اور مزید پیسے دینے پڑ گئے اسی طرح آپ دیگر ممالک کی بات بھی کر لیں ہمارے اگر ایک لان اکتالیس زار قربانی کا یعنی باونت اور چاندی کی قیمت بنتی ہے ایک شخص نے اگر چالیس زار کا بکرہ لیا اور وہ گم ہو گیا تو اس نے چالیس زار کا دوبارہ اس کے ذمہ آپ لگائیں گے اس کا مطلب اس کا آسی زار پر لگ گیا اور اگر سونا نصاب بنیاد بنا لیں تو پھر اس میں الجن باقی نہیں رہتی قربانی کا جانور مر جانے کی صورت میں صاحب نصاب آدمی پر دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے چاہے اس کی قیمت کی کرے یا اس سے کم قیمت کی البتہ اگر غریب آدمی کے جانور مر جائے تو اس سے قربانی ساکت ہو جاتی ہے قربانی کا جانور تبدیل کرنے کا حکم اگر کسی صاحب نصاب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو یہ جانور صاحب نصاب آدمی کے حق میں متعین نہیں ہوتا اس لیے اسے تبدیل کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے لیکن بلا وجہ تبدیل کرنا بہتر نہیں اگر کسی غریب آدمی نے قربانی کے نیت سے جانور خریدا تو یہ جانور اس آدمی کے حق میں متعین ہو جاتا ہے اب یہ شخص اس جانور کو تبدیل نہیں کر سکتا اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا نہیں بلکہ جانور گھر کا پالتو تھا جسے اس نے قربانی کے لیے متعین کر لیا تھا تو اس طرح جانور متعین نہیں ہوتا امیر اور غریب دونوں کے لیے اس جانور کو تبدیل کرنا جائز ہے لیکن بلا وجہ تبدیل کرنا بہتر نہیں قربانی کے ذریعے اصال سواب کرنے کی احکام جب کوئی شخص کسی دوسرے کو سواب پہنچانے کی غرض سے قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی در اثر اس شخص کی طرف سے نفلی شمار ہوتی ہے اور اس کا سواب دوسروں کو پہنچتا ہے اس لیے اگر نفلی قربانی کر کے اس کا سواب ایک شخص کو پہنچانا چاہے تو بھی درست ہے اور اگر اس کا سواب کے لوگوں کو پہنچانا چاہے تو بھی درست ہے چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین تابعین اتباہ تابعین وفسرین محدثین فقہاء اکابین امت رحمہ اللہ اپنے والدین آئیزہ اقار بغیرہ کو اس کا سواب پہچانا درست ہے جائز ہے بلکہ ہم کہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے اس آلے سواب کی غرض سے چھوٹا جانور بھی زباہ کرنا جائز ہے اور بڑے جانور میں نفلی قربانی کے اسے رکھنا بھی جائز ہے چند افراد یہ مسئلہ اہمیت سے سمجھنا چند افراد مل کر اگر کسی کو اس آلے سواب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے تمام افراد اپنے پیسے ایک شخص کی ملکیت کریں اور وہ شخص قربانی کرے اور جن کو اس آلے سواب کرنا ہو انہی اس آلے سواب کر دے یہ جائز ہے بات اچھی طرح سمجھیں مثلا چار بیٹے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم اپنے اس آلے سواب اپنے والد کو کریں قربانی ان کے لئے دے دیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ تین خرید اپنی طرف سے ایک بیٹے کو مالک بنا دے کہ ہمارے طرف سے آپ کو حدیعہ ہے وہ ایک آدمی پیسے کا مالک ہو جائے اور وہ خرید کر اپنے ابو کی طرف سے قربانی کر دے یہ جائز ہے ایسا نہیں کہ ایک ہی جان ہو لکھے چاروں مالکوں اور چاروں مل کر کہ ابا کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا چونکہ یہ قربانی نفل ہوتی ہے اس لئے اس کا گوشت عام قربانی کے طرح ہوتا ہے خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلائے جا سکتا ہے اسالے سواب زندہ افراد کو بھی کر سکتے ہیں اور جو دنیا چلے گئے ان کو بھی کر سکتے ہیں مثلا اگر کچھ شخص پر قربانی واجب ہے اپنے طرف سے قربانی کرتا ہے اس کا بالک بیٹا ہے بالک بیٹی ہے یا اس کی بیوی ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہے ان کی طرف سے قربانی کرے یہ اسالے سواب ہے اس کا عجر ان کو ملے گا تو یہ بھی جائز ہے یعنی اسالے سواب کے لیے زندہ ہونا ضروری نہیں بلکہ اسالے سواب اسالے سواب کے لیے مرا ہوانا ضروری نہیں زندہ کو بھی اسالے سواب یہ جا سکتا ہے نزی اندشین فرمال قربانی کے ایام اوقات اور قضا کی احکام قربانی کے تین دن ہیں دس گیارہ اور بارہ زلحج لیکن افصل دن دس زلحج ہے پھر گیارہ پھر بارہ قربانی کا وقت دس زلحج کی طلوع فجر سے شروع ہوجاتا ہے اور بارہ زلحج کے غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے البتہ یہ بات واضح ہے کہ شہر یا قصباجات جہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے وہاں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں اگر قربانی کی تو ادا نہیں ہوگی دہات اور جنگلوں میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی اس لیے وہاں دس زلحج کو طلوع فجر کے بعد قربانی کرنا جائز ہے تاہم ان مقامات پر بہتر یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کی جائے قربانی کی اختتام کا وقت بارہ زلحج کا غروب آفتاب ہے اختتام کا وقت شہر قصبہ جہاں دیات جنگل سب کے لیے ایک چنانچہ بارویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست نہیں ایام قربانی میں جس طرح دن میں قربانی کرنا درست ہے اسی طرح رات کو بھی قربانی کرنا درست ہے صاحب نساب آدمی قربانی نہ کر سکا یہاں تک کہ قربانی کے دن ختم ہو گئے تو اب قربانی کے عامل فوت ہو گیا اب اس شخص پر توبہ استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ درمیان درجے کے چھوٹے جانور کی قیمت غربہ پر صدقہ کرنا واجب ہے قربانی کرنے والا شخص جس جگہ پر ہو اور جہاں قربانی کا جانور ہو تو قربانی کے درست ہونے کے لیے ان دونوں جگہوں پر ایام قربانی کا پایا جانا ضروری ہے اگر ایک جگہ قربانی کے دن پایا جا رہا ہو دوسری جگہ پر قربانی کے دن شروع ہی نہ ہوئے ہو یا ختم بھی ہو چکے ہو تو ان صورتوں میں قربانی درست نہیں ہوگی ایک شخص کے ذمہ کئی سالوں کی قربانی کی قضا لازم ہے تو اس پر بھی ہر سال کے وز ایک متوسط چھوٹے جانور قیمت غربہ پر صدقہ کرنا واجب ہے دیکھیں یہ بات اچھی طرح سے نشین فرمالیں اگر ایک شخص ایک اور ملک میں رہتا ہے قربانی دوسرے ملک میں کرنا چاہتا ہے اور دونوں ملکوں میں قربانی کا دن الگ ہے مثلا ایک جگہ قربانی کا دن آگیا دس ذرحج دوسرے ملک میں بھی نو ہے تو یہ دس یہ ضروری ہے کہ گیارہ ذرحج کو کریں تاکہ جو قربانی دینے والا اس کا بھی دن شروع ہو جائے اور جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں بھی ہو جائے تو دونوں جگہوں پر عید کا دن ہونا ضروری ہے وکرنا قربانی نہیں ہوگی جانور زبا کرنے کے چند آداب نمبر ایک جانور کو نرمی اور اچھے طریقے زبا کی جگہ لے جانا نمبر دو زبا کے وقت جانور کچھ کھلا پلا کر خوب سیر کرنا نمبر تین اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں کو نرمی سے بائیں پہلوں پر لٹا کر اس کا مقبلہ کی طرف کیا جانا ان جانور کو کھڑا ہونے کیا زبا کرنا خلاف سنت اور مکروح ہے نمبر چار اونٹ کو کھڑے ہونے کی حالت میں نحر کرنا مسنون ہے انشاءاللہ جب اونٹ ہمارے زبا ہوگا اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جائے اذا آپ دیکھیں اونٹ کو کیسے زبا کرتے ہیں نمبر پانچ بڑے جانور کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا البتہ دائیں پاؤں گلا رہنے دینا تاکہ جانور کے اس ٹانگ کو چانور اس ٹانگ کو حرکت دینے سے خود اچھی طرح خارج ہو نمبر چھے باوضو ہو کر دائیں ہاتھے زبا کرنا نمبر ساتھ تیز دار والی چھوڑی سے تیزی سے زبا کرنا نمبر آٹھ قربانی کا جانور جب قبلہ رخ لٹائیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑے اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑے اور زبا کریں نمبر نو درج زید چار رگوں کاٹنا ضروری ہے حلقوم یعنی سانس کی نالی مرئی یعنی خوراک کی نالی تین اور چار ود جیم یعنی دورانے خون کی دو رگیں جن کو شارک کہا جاتا ہے اگر تین رگے کٹ جائیں تو بھی کافی ہے لیکن صرف دو رگے کٹ جائیں تو مضبوحہ حرام ہوگا قربانی نہیں ہوگی نمبر دس قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے زبا کرنا زیادہ بہتر ہے ہاں اگر خود زبا نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی زبا کرانا جائز ہے چند مکروح ناپسندی دیا کام جن سے بچنا چاہیے نمبر ایک زبا کے آلات کو جانور کے سامنے لہلانا یا ان کے سامنے تیز کرنا مکروح ہے نمبر دو اس قدر کند چھوڑی زبا کرنا کہ زبا کرنے والے کو زور لگانا پڑے مکروح ہے نمبر تین ایک جانور کو دوسرے جانور کو سامنے زبا کرنا مکروح ہے نمبر چار زبا میں چار رگوں کے علاوہ چھوڑی کی نوک سے ہرام مخص کی ناری کو نکالنا مکروح ہے نمبر پانچ زبا کے دوران جانور کا سینہ کھور کر اس کے دل کو کٹنا مکروح ہے نمبر چھے زبا کرتے ہوئے جانور کی گردت توڑنا مکروح ہے نمبر سات جانور کی نوک نکلنے اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی خواب اتارنا یا عذا کو کٹنا مکروح ہے نمبر آٹھ رات کے وقت زبا کرنا جبکہ روشنی کا صحیح انتظام نہ ہو کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی رکھ کٹنے سے رہ جائے اگر روشنی کا اچھا انتظام ہو تو مکروح نہیں ہے نمبر نو اونٹ کے علاوہ دوسرے جانوروں کو کھڑے ہونے کی حالت میں زبا کرنا مکروح ہے نمبر دس اونٹ کے زمین پر گرنے کے بعد اس کی گردن کو تین جگہ سے کٹنا اس لئے کی تین جگہ سے کٹنا مکروح ہے یعنی اونٹ کے زمین پر گرنے کے بعد پھر اس کی گردن کو تین جگہ سے کٹنا یہ مکروح ہے گوشت کے احکام نمبر ایک افصل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ اپنے گھر کے لیے ایک حصہ رشتے داروں اور دوستہ باب کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مسامیر مساکین میں تخصیم کیا جائے ہاں اگر ایال زیادہ ہوں تو سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں نمبر دو اگر قربانی کی جانور میں کئی حضرات شریک ہو تو گوشت وزر کر کے تخصیم کیا جائے اندازے سے تخصیم کرنا جائے سے نہیں اگرچہ آپس میں کمی بشی کو معاف بھی کر دیں ایسا مت کریں وجہ یہ ہے کہ گوشت کو برابر تخصیم کرنا شریعت کا حق ہے جو شرکا کے معاف کرنا اسے معاف نہیں ہوتا یہ بات اب ذہنشین فرمالیں اگر گوشت کو وزر کی بغیر تخصیم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے علاوہ جو چیزیں ہیں سری پائے کلیجی ان کے چھوٹے ٹکڑے کریں اور ان کو سات ایشو کے اندر رکھ دیں تو پھر بغیر وزر کی یہ اندازے سے تخصیم کرنا بھی جائز ہے قربانی کا گوشت فروخت کرنا یا عجرت میں دینا یہ جائز نہیں ہے یعنی جو قصائی زبا کرتا اس کو پیسے نہ دیں گوشت دے دیں جائز نہیں ہے حلال جانوروں کے حرام اور مکروع اجزا کا مکروع آزا کا بیاد نمبر ایک حلال جانوروں کے یہ سات آزا کھانا مکروع ہے نمبر ایک بہتاوہ خون دم مصفو یہ تو حرام ہے نمبر دو مادہ جانور کی بشابگا نمبر تین خسیہ تین جنہیں کپورے بھی کہتے ہیں نمبر چار غدود نمبر پانچ نر جانور کی بشابگا نمبر چھے مسانہ نمبر سید سات پیتا یہ جو میں چند الفاظ بولے ہیں ان میں تھوڑی سی وضاحت سننے اس کا مطلب کیا ہے بہتاوہ خون یہ وہ ہے جب جانور زبا کرتے ہیں تو زبا کرتے وقت جو اس کا خون نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں دم مصفو نمبر دو مادہ جانور کی بشابگا یعنی چھوٹے بشابگی جگہ جانور نر جانور کی بشابگا یعنی چھوٹے بشابگی جگہ اور غدود اس کی وجہ میں وساط کروں غدود غدود سخت گوشت کو کہتے ہیں جانوروں میں بعض اوقات خون جم کر گھٹلی کی شگر اختیار کر لیتا ہے اور کبھی کسی بیماری کے لئے سے جلد اور گوشت کے درمیان سخت گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے اسی طرح کبھی ہڈیوں کے درمیان سخت ٹکڑا بن جاتا ہے جیسے اردو میں گلتی اور گھانٹ بھی گا جاتا ہے اس کے اردگرد کبھی چربی بھی ہوتی ہے یعنی غدود کوئی متعین حصہ نہیں بلکہ کسی جانور میں موجود ہوتا ہے کسی میں نہیں مسانہ پشاب جمع ہونے والی تھیلی پتہ جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں کڑوہ مادہ مائے موجود ہوتا ہے بہنے والا مادہ اگر کسی کو ازا کی پہچان نہ ہو تو یہ تجربہ کار آدمی سے معلوم کرے اپنی رائے سے نے فیصلہ کرے یہ یہ ہے یہ یہ اوپر ذکر کردہ سات چیزوں میں سے بہتا ہوا خون بوجہ نسقت ہی حرام ہے جبکہ باقی چھے اشیاء کھانا مکروفت حریمی ہے ان سات اجزاء کے علاوہ بقیہ ازا کا کھانا مکروف ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے اوجڑی کا کھانا بھی درست ہے اوجڑی بڑی تھیلی ہوتی ہے جس میں کھایا ہوا چارہ موجود ہوتا ہے جانور کے ریڑ کی ہڈی کے اندر سفید رنگ کا گودہ لمبے داگے کی شکل میں ہوتا ہے جسے عربی میں نخاہ السلم اور اردو میں حرام مغز کہتے ہیں عوام الناس نے اس کے نام کے ساتھ حرام کا لفظ دونے کے لئے سے اس کو حرام سمجھ لیا ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ حرام مغز کا کھانا حرام بھی مکروف نہیں بلکہ جائز ہے فقہہ کرام نے یہ شبہ کہاں سے لگا ہے فقہہ کرام نے جانور کے زبا کے وقت یا زبا کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کے نخواہ السلم کے کاٹنے کو مکروف کہا کیونکہ اس کی وجہ سے جانور کو بلاوجہ تکلیف میں مرتلا کرنا ہے اور جانور کو بلاوجہ تکلیف دینا حرام اور نجائز ہے غالباً اسی وجہ سے اس کے نام حرام مغز مشہور ہو گیا لیکن اس وجہ سے زبیعہ حرام یا مکروف نہیں ہوتا اور نہ یہ حرام مغز کا کھانا حرام ہے خال کے حکام نمبر ایک قربانی کی خال اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں مثلا مسلح مشکیزہ دسترغان بنا سکتے ہیں البتہ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں اگر قربانی کی خال کو بیش دیا اب یہ قیمت فقراء کو دینا واجب ہے نمبر دو قربانی کی خال کے لئے ضروری ہے کہ اس کا مالک فقراء اور مساکین کو بنا دیا جائیں اس لئے خال کی قیمت مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے اور ایسا گفلاہی ادارہ جس میں خال کو مالک بنانے کا نظام نہ ہو وہاں بھی نہیں دے سکتے نمبر تین خال قسائی کی مزدوری میں دینا جائز نہیں قیمت کی عوض خال لینے والا کوئی نہ ہو تو قصاب یا کسی بھی شخص کو بلا عوض بطور حدیعہ دی جا سکتی ہے خال کو دفن کرنا مال ضائع کرنا ہے اس لئے اگر اس کا ریٹ کم بھی لگے تب بھی ضائع نہ کی جائے بلکہ کم داموں میں فروخت کر کے اس کے رقم مستحق کو دے دی جائے آج کل سازش کتاعت مدارس کو نقصان پچانے کے لئے قربانی کی دلوں میں خالوں کی عمد کو گرا دیا جاتا ہے اور ہمارے بعض لوگ جذبات میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کھال کسی کو بھی نہیں دینی ہم نے ضائع کرتے نہیں کوئی یوں نہ کریں سستی بھی ہوگی تو کچھ پیسے ملیں گے تو کسی کے پاس چلے جائیں گے کسی مدرس سے کا غریب کا فیدہ ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ قربانی کھال کسی دینی مدرسہ اور جامعہ کے طلبہ کو دی جائے کیونکہ اس میں ان کی امداد کرنے کا سواب بھی ہے اور علم دین کے حیاب کا سبب بھی ہے میں آخر میں مسائل قربانی کے حوالے سے چند کتب پر تذکرہ کرتا ہوں اگر یہ مل جائیں تو آپ اس کا مطالعہ فرمائیں نمبر ای اخکام اسلام عقل کی نظر میں حکم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی وفات تیرہ سو باسٹھ ہجری نمبر دو علاہ السنن جلد نمبر سترہ شیخ علامہ زفر آمد عثمانی رحمہ اللہ وفات تیرہ سو چانوے ہجری نمبر تین تجلیات سفدر جل پنجب رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد عمین صفدر اکاروی رحمہ اللہ تعالی فات چھو دا سو اکیس ہجری نمبر چار مسئلہ قربانی امام آل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراد خان صفدر رحمہ اللہ تعالی وفات چھو دا سو چھتیس ہجری نمبر پانچ مجموع مقالات جل چہارم مولانا سید اصر مدنی رحمہ اللہ تعالی وفات چھو دا سو ستائیس ہجری وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ میں شریعت سمجھنے کی سمجھانے کی اس پر عمل کرنے کی اور پورے عالم میں ہر گھر گھر پہنچانے کی تفیق عطا فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ